دوستو ایپی ایل کی خطرناک ٹیموں میں سے ایک شاہرخ خان کی ٹیم KKR یعنی کی کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے ایپی ایل دو ہزار چوبیس کے لیے شریس ایئر کو کپتان بنایا ہے کپتان شریس ایئر نے ایپی ایل دو ہزار چوبیس کے پہلے مقابلے کے لیے اپنی خطرناک پلینگ 11 کا بھی اعلان کر دیا ہے جی ہاں دوستو شریس ایئر نے اس ایپی ایل میں KKR کی پلینگ 11 میں ایک سے بڑھ کر ایک دھرندھر کھلاڑیوں کو پلینگ 11 میں شامل کیا ہے آپ کو بتا دے آندرے رسل رنگکو سنگھ مچیل سٹارک جیسے خطرناک کھلاڑی اس پلینگ 11 میں شامل ہے جسے دیکھ وپکشی ٹیم پوری طرح سے حیران ہے ان کھلاڑیوں کے پاس اتنی قابلیت اور انبھو ہے کہ اکیلے کے دم پر مقابلہ جتا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کپتان شریس ایئر نے KKR ٹیم کی پلینگ 11 میں کن گیارن دھرندھر کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع دیا ہے کیا رہے گی کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے لیے پہلے مقابلے کی پلینگ 11 ساری جانکاری آپ کو وستار سے بتائیں گے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کپتان شریس ایئر آئی پی ایل دو ہزار چوبیس میں کس رن نیتی اور نئی پلاننگ کے ساتھ میدان پر اتریں گے اس لیے آپ سب ہی ہماری اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے آندرے رسل اور رنگکو سنہ میں کون سب سے بیسٹ فینشر بلے باز ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں اپنا سپورٹ ضرور دکھائیں تو چلیے دوستوں آپ کا بنا زیادہ وقت لیے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دے کہ KKR کی ٹیم ابھی تک IPL میں دو بار ٹروفی اٹھا چکی ہے وہاں بھی گوتم گمبھیر کی کپتانی میں اس بار IPL 2024 کے لیے KKR کی ٹیم نے گوتم گمبھیر کو منٹور کے روپ میں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے گوتم گمبھیر کی KKR میں واپسی کے بعد اب KKR کی ٹیم پہلے سے اور بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے گوتم گمبھیر کے پاس انبھو کی کوئی کمی نہیں ہے جیسا کہ اس سے پہلے آپ سب ہی نے لکھنو سپر جائنٹس کی ٹیم کو دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح سے گوتم گمبھیر کی اگھوائی میں لکھنو کی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ گئی تھی اب اس بار گوتم گمبھیر اپنی اگھوائی میں KKR کو چیمپین بنانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے شریہ سیئر کا پردرشن پچھلے سال ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں بھی بہت ہی شاندار رہا تھا اور اس بار اپنی کپتانی میں شریہ سیئر کوئی بھی گلتی نہیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں ٹروفی اٹھانے میں کوئی بھی دکت کا سامنا کرنا پڑے اس لیے دوستوں KKR کی پلینگ 11 میں ایسے ایسے خطرناک کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع دیا ہے جو وپکشی ٹیم کو اکیلے کے دم پر کچل کر رکھ دیں گے تو آئیے دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کپتان شریہ سیئر نے KKR کی پلینگ 11 میں کن گیارن ڈھاکڑ کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے گیند بازی پکش میں کس کس پلیئر کو کھیلنے کا موقع دیا ہے بلے بازی پکش میں کون سے وسفوٹک کھلاڑی شامل ہے سب کچھ وستار سے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے ہم KKR ٹیم کی اوپننگ بیٹر کی بات کریں تو KKR کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے رحمن اللہ گرباز کے ساتھ وینک ٹیش ائیر میدان میں اتریں گے یہ دونوں ہی بلے باز کافی خطرناک بیٹنگ کرتے ہیں لیفٹ رائٹ کامبینیشن کے ساتھ ان کی جوڑی تباہی مچانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے افغانستان کے گرباز بہت ہی خطرناک بلے بازی کرتے ہیں تو وہیں پر دوستوں وینک ٹیش ائیر بھی ایک بیسٹ اوپنر بلے باز ہیں پچھلے سیزن میں حالانکہ ان دونوں ہی بلے بازوں کا پردرشن اتنا بہتر نہیں تھا لیکن اس بار KKR کی ٹیم کے لیے ان کا یوگدان بہت ہی مہتوپورن رہنے والا ہے جبکہ دوستوں نمبر تین پر کپتان شریحس ائیر نے لیفٹ ہیڈر بلے باز نتیش رانہ کو پلینگ 11 میں کھیلنے کا موقع دیا ہے جی ہاں دوستوں آپ کو بتا دے اس بار انہیں کپتانی پد سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب اوپ کپتان بنایا گیا ہے نتیش رانہ پچھلے سیزن میں بہت ہی بہترین بلے بازی کی تھی اور اس بار بھی اپنے ٹیلنٹ کے دم پر KKR کی ٹیم کو چیمپین بننے میں اپنا مہتوپورن یوگدان دیں گے تو وہیں پر دوستوں نمبر چار پر کپتان شریحس ائیر سویم بلے بازی کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے میڈل او نرڈر میں ان کا رول کافی اہم رہنے والا ہے آئی پیل سیزن میں ابھی تک چار ہزار سے ادھک رن بنا چکے ہیں بیس سے ادھک ارث شتک لگا چکے ہیں یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ شریحس ائیر کتنے وسفوٹک بلے باز ہے جبکہ دوستوں نمبر پانچ پر KKR ٹیم کے سب سے ڈھاکڑ بلے باز رنکو سنگھ بلے بازی کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے KKR کی ٹیم میں رنکو سنگھ کا رول بہت ہی اہم رہتا ہے پچھلے سیزن میں رنکو سنگھ نے جس طرح کا پرفارمنس دکھایا تھا اس سے ہر کوئی حیران ہو گیا تھا اپنے بہترین پردرشن کے بدولت رنکو سنگھ نے بھارتیہ ٹیم میں بھی جگہ بنائی اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلی گئی ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھی کمال کا پردرشن دکھایا تھا پچھلے سیزن میں لگاتار پانچ چھکے مار کر ایک ہارے ہوئے مقابلے کو رنکو سنگھ نے جتایا تھا تب سے رنکو سنگھ کافی زیادہ سرخیوں میں رہتے ہیں ان کی بلے بازی ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ جب رنکو سنگھ لمبے لمبے چھکے مارتے ہیں تو سامنے والے گیند بازوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جبکہ دوستوں نمبر چھے پر ایک اور فنیشر بلے باز آندری رسل کو کپتان شریس آئیر نے پلینگ 11 میں شامل کیا ہے آپ کو بتا دے ویسٹ انڈیز کے آنڈر رسل کے کیار کی ٹیم کی طرف سے پچھلے کئی سالوں سے لگاتار کھیلتے آ رہے ہیں پچھلے سیزن میں ان کا بلہ خاموش تھا لیکن اس سیزن میں انہیں اپنی بلے بازی کی طاقت دکھانی ہوگی آندری رسل بہت ہی خطرناک بلے باز ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں تو وہیں پر دوستوں ساتھویں نمبر پر ویسٹ انڈیز کے ایک اور آنڈ راؤنڈر کھلاڑی سنیل نارین کو پلینگ 11 میں کھیلنے کا موقع ملا ہے آپ کو بتا دے سنیل نارائن بلے بازی سے تو زیادہ یوگدان نہیں دے پاتے ہیں لیکن گیند بازی پکش میں ان کا یوگدان سب سے زیادہ رہتا ہے کیونکہ سنیل نارائن کی سپن بھری گیند بازی سامنے کھڑے بلے بازوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے سنیل نارائن اپنی گیند کو چھپا کر بولنگ کرتے ہیں ان کا یہ رکشن سامنے کھڑے بلے باز کو پریشان کرتا ہے جس کا فائدہ انہیں بھرپور ہوتا ہے اور وکٹ چٹکاتے ہیں جبکہ دوستوں انہی کے ساتھ سپن گیند بازی کو اور مضبوط بنانے کے لیے کپتان شریحس ایئر نے ورن چکرورتی کو سپن گیند بازی کے لیے پلینگ 11 میں شامل کیا ہے تو وہیں پر دوستوں آپ کو تیز گیند بازی یونٹ کے بارے میں بتائیں تو کیکی آر ٹیم نے گیند بازی پکش کو مضبوط کرنے کے لیے مچیل سٹارک کو چوبیس کروڑ روپے میں خرید کر اپنی پلینگ 11 میں کھیلنے کا موقع دیا ہے تو وہیں پر ان کے ساتھ چیتن ساکریہ اور ویبھو اروڑا تیز گیند بازی کی ذمہ داری سنبھالیں گے تو دوستوں یہ رہی کیکی آر ٹیم کی خطرناک پلینگ 11 جو آئی پی ایل دو ہزار چوبیس کے پہلے مقابلے میں میدان پر اترے گی